حضرت امام آزم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی جب ان تک یہ حدیث پہنچی وَلَمَّا وَسَلَ حَاظَ الْحَدِيثُ إِلَى الْإِمَامِ الْآزِمْ عَبِي حَنیفہ امام آزم فرماتا ہے حُبِ بَعِلَيَّ مِنَ الدُّنِيَا سَلَا مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں اپنے امام کی پسند دیکھو فرمائے تحصیل العلم فی طول اللیالی نمبر ایک بَتَرْكُ تَرَفْهُ وَتَّعَالِي نمبر دو وَقَلْبُ مِنْ حُبِّ دُّنِيَا خَالِي پھر میں مجھے تین چیزیں پسند ہیں نمبر ایک تحصیل العلم فی طول اللیالی نمبر دو بَتَرْكُ تَرَفْهُ وَتَّعَالِي نمبر تین وَقَلْبُ مِنْ حُبِّ دُنِيَا خَالِي مجھے پہلی چیز پسند ہے کہ رات لمبی ہو اور ہمارے علم کی مذاکریں چلتے رہیں چھوٹی راتیں لمبی لمبی راتیں ہوں اور میں علم حاصل کروں یہ مجھے بہت پسند ہے یہ مجھے بہت پسند ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ امام صاحب عشاق عبوز سے فجر کی نماز پوری رات نفل پڑھتے تھے اور پسند کیا ہے تَخصیل العلم فی طول اللیالی تو جب چالیس سال تک رات کو نفل پڑھتے رہے ہیں تو لمبی راتوں میں پھر علم کیسے حاصل کرتے اس کا ایک جواب تو یہ سمجھیں ایک زمانہ ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا ایک ہوتا ہے علم پڑھانے کا یہ امام صاحب کجھے دور تھا پڑھنے کا نہیں تھا یہ دور پڑھانے کا تھا یہ رات پورے کے نفل یہ طلبہ کے نہیں تھے یہ ساتذہ کے تھے ہمارے استاذ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم شیخ حقوری صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نحمیر کے دور میں ایک بات فرماتے تھے بڑی پیاری بات ہے استاذ یہ میں فرماتے کہ اسادہ طلبہ کو بتاتے ہیں اس درسگاہ سے حسین عمر مدنی پیدا ہوا اس درسگاہ سے مولانا شریف علی تھانوے پیدا ہوئے بیٹا اس درسگاہ سے مولانا شبیر عامد عثمانی پیدا ہوئے اس درسگاہ سے مفتی قفیت اللہ دہلیوی پیدا ہوئے اس درسگاہ سے مولانا علیہ السلام علیہ دہلیوی پیدا ہوئے تو تم بھی بنو اور اس طرح بنو استاجی فرماتے تھے اس درستگاہ سے مولانا شرف علی تھانوی مولانا مدنی عدلت جیلی آج تیلوی اب بھی پیدا ہو سکتے ہیں جب مسند پر شیخ الہندو جب مسند پر شیخ الہندو تو پھر پیدا ہوتے ہیں اگر فرماتے ہیں طلبہ کو نہ بتاؤ مسند کو شیخ الہند بنا دو مدنی آج بھی پیدا ہو تو بعض کامہ سادہ کیا ہے وہ طلبہ کے نہیں ہے سادہ کو آگے پڑھنا چاہیے میں خیر یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک جواب ذہن میں آگیا یہ جو ہم نوافل سنتے ہیں کس دور کے ہیں پڑھانے کے اور دوسرا جواب اس سے زیادہ مزیدار ہے اس کے لئے ذوق کی ضرورت ہے یہ دوسرا جواب سمجھیں عدرت امام شافی رحمت اللہ علیہ استاز تھے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ شگر تھے امام احمد بن حنبل مصر کے اپنے استاز امام شافی سے ملنے کے لئے عدرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے شہر سے باہر نکل کر اپنے شگرد کا استقبال کیا کیا شگرد ہوں گے شگرد کا استقبال کہ میرا شگردار ہے آؤ آج امام احمد کو دیکھو پھر امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شگرد کو اپنا مہمان بنائے اپنے گھر کے دسترخان سکھانا کلائے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھر بتایا یہ میرا شگرد بہت نیک ہے بہت عالم ہے بڑا محدث ہے بڑا متقی ہے بڑا زاہد ہے بتایا گھر میں اور جب کھانا رکھا تو امام احمد نے امام شافی کے دسترخان کو جی بھر کے کھایا میں نے اگر آم آدمی دو روٹی کھاتے تو نیاتھ کھائیں بہت کھانا خوب کھایا اور پھر امام احمد رحمت اللہ علیہ رات چار پائی پہ لیٹے شاہ پڑ گئے اور فجر تک لیٹے رہے صبح ہوئی تو امام احمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں امام شافی رحمت اللہ علیہ کو حضرت امام شافی کی بیٹی یا ان کی کنیس اس نے کہا کہ آپ کہتے تھے بہت نیک ہے یہ کیسے نیک آدمی ہیں اتنا رات کھانا اس نے کھایا ہے اتنا کھانا تو مولوی بھی نہیں کہتے کتنا امام نے کھا لی ہے اتنا کھانا اور دوسری بات آپ کہتے ہیں بہت نیک ہے میں رات مسلح بھی رکھا لوٹا بھی رکھا اسی طرح لوٹا پانی کے پڑا ہوئے میں نے اس وضو تک رات نہیں کیا تحجد سے کیا پڑے ہیں کتنا نیک ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ اپنے شگرد سے بدزن نہیں ہوئے ہم تو استاد سے بدزن ہوتے ہیں کوئی بندہ جھوٹی خبر دے دے وہ اس شگرد سے بھی بدزن نہیں ہوئے فرمایا پوچھ لیتے ہمارے استاد کے بارے میں خبر آجے تو پوچھتے نہیں ہیں بدزن ہو جاتے پوچھتے لو پوچھنے میں کیا حرج ہے پہلے پوچھو تو صحیح کہتے ہیں نہیں پوچھیں گے تو یہ قائل کر لے گا کیا بات ہے پوچھنے ہی نہیں قائل کر لے گا میرے ساتھ تو ہوتا ہے اس لیے میں کہتے ہیں میرے تو علم میں ہیں ہمارے ساتھ تو روز کا ایک کام چلتا ہے حضرت امام شافی رحمت اللہ فرمانے لگے امام احمد سے کہ میرے گھر میں بچی یا کنیز جو بھی فرمایا ان کو آپ پر دو چھوٹے چھوٹے اعتراض ہیں پہلے اعتراض ہے کہ آپ برات نے کھانا بہت کھایا اور وہ کہتی ہے کہ عالم اور نیک متقیتنا کھانا نہیں کھاتا اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے وضور استنجا تک نہیں کیا اور روٹا پانی ایسے پڑا آپ نے نفل نہیں پڑے حضرت امام احمد فرمان لگے استاج جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو میں نے اپنے دل کی آنکھ سے جو پڑا اور جو دیکھا وہ یہ ہے میرے دل نے گواہی دی کہ کھانا بہت منور ببرکت نورانی ہے تو میں نے اپنے پیٹ سے کہا یہ کھانا جتنا کھا سکتا ہے کھا لے یہ امام شافی کے دستر خانے دوبارہ شاید نہ ملے اس لئے میں نے جی بھر کے کھایا ہے جتنا کھا سکتا تھا میں نے کھایا ہے کہ شاید یہ کھانا مجھے دوبارہ نہ ملے تو میں تو تبرک سمجھ کے اس کو جتنا کھا سکتا تھا کھاتا رہاں پھر میں دوسرا انہیں کہو استاجی شاہ کی نماز پڑھی اس کے بعد لیٹا ہوں آپ کے کھانے کی برکت یہ ہے کہ فجر تک میرا وضو نہیں ٹوٹا وضو کرنے کی حاجت پیش نہیں آئی اور ایک آیت کریمہ سے رات کو آٹھ سو مسئلے میں نے نکالے ہیں ایک مسئلہ سو نفل سے بہتر ہے اور میں نے آٹھ سو مسئلے ایک آیت سے نکالے ہیں اب فرمائے کہ میں نفل پڑھتا ہے یا مسائل نکالتا ہے تخصیل العلم فی طول اللہ علی پوری رات قرآن کی تلاوت اور اس سے مسائل کا استنباد اب سمجھا گیا یہ ہے ہمارے امام نمبر دو فرمائے لے کہ مجھے یہ پسند ہے بڑا نہ بنو بڑا نہ بنو بوٹا چھوٹا بن کے رو مجھے یہ بہت پسند ہے بڑا نہ بنو چھوٹا بن کے رو نمبر تین وَقَلْبٌ مِنْ حُبِّ دُنِيَا خَالِ مجھے ایسا دل پسند ہے کہ جس میں دنیا کی محبت نہ ہو بس یہ مجھے بہت پسند ہے اس پر کتنے واقعات ہیں میں آپ سارے نہیں سوڑا رہا صرف اشارے کر رہا ہوں کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی پسند کیا